گرینہ ہلو سروائیورز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف پوزیشنز پہ کھیلتے ہوئے آپ کے لیے بیسٹ کیریکٹرز کامبینیشن کیا ہوں گے اگر آپ اپنی ٹیم میں ایزا سنائپر کھیل رہے ہیں تو آپ ان چار کیریکٹرز کا کامبینیشن بنا سکتے ہیں جو کہ ہیں رفائل، موکو، مارو اور کیلی یہ چاروں کیریکٹرز ہی پیسیف کیریکٹرز ہیں اگر رفائل کی بات کی جائے تو رفائل آپ کو سائلنسنگ ایفیکٹ پروائیڈ کرتا ہے یعنی سنائپرز اور مارکس مین رائفلز کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو سائلنسر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور سائلنسنگ ایفیکٹ آپ کو رفائل کی طرف سے مل جاتا ہے اگر موکو کی بات کی جائے تو جس بھی اینیمی پہ آپ شارٹ کنیک کرتے ہیں پانچ چیکنز تک اس اینیمی پہ ایک مارکر شو ہوتا ہے جو کہ آپ کی پوری ٹیم کو دکھائی دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر وہ اینیمی موک کرتا رہے تو یہ مارکر چند اور سیکنڈز تک اویلیبل رہتا ہے اگر مارو کی بات کی جائے تو جس اینیمی کو آپ ڈسٹنس پہ رہتے ہوئے ڈیمیج جینے کی کوشش کریں گے مارو آپ کی مدد کرے گا اس ڈیمیج کو ٹوئنٹی پائی پرسنٹ بڑھانے میں اور جس اینیمی پہ مارکر شو ہو رہا ہو اس اینیمی کو 3.5% زیادہ ڈیمیج پروائیڈ کرنے میں مارو آپ کی مدد کرتا ہے اگر کیلی کی بات کی جائے تو کیلی آپ کو 6% زیادہ رن سپیڈ پروائیڈ کرتی ہے اور ہر 4 سیکنڈ کے سپرنٹ کے بعد کیلی ایکٹیویٹ ہوتی ہے جو کہ 5 سیکنڈز تک ایکٹیویٹڈ رہتی ہے اور اس دوران جو آپ پہلا شاٹ کنیک کرتے ہیں وہ شاٹ آپ کو 106% ڈیمیج دلواتا ہے اگر آپ اپنی ٹیم میں ٹینکر پوزیشن پہ کھیلتے ہیں تو ان کریکٹرز کا کامبینیشن آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جن میں موجود ہے کرونو جو کہ ایک ایکٹیو کریکٹر ہے اور ان کے ساتھ کیلی، ہیاتو اور میکسن جو کہ تینوں پیسیف کریکٹرز ہیں اگر کرونو کی بات کی جائے تو کرونو آپ کو ایک شیل پروائیڈ کرتا ہے جو کہ 6 سیکنڈ تک رہتی ہے اور 800 کا ڈیمیج برداشت کر سکتی ہے کوئی بھی اینیمی آپ کو اس شیل کے باہر سے اندر ڈیمیج نہیں دے سکتا اور نہ ہی آپ اندر رہتے ہوئے باہر کسی اینیمی کو ڈیمیج دے سکتے ہیں اور 120 سیکنڈ کے بعد یہ ایبلیٹی دوبارہ سے ریچارڈ ہو جاتی ہے اگر کیلی کی بات کی جائے تو کیلی آپ کو 6% زیادہ رن سپیڈ پروائیڈ کرتی ہے اور ہر 4 سیکنڈ کے سپرنٹ کے بعد کیلی ایکٹیویٹ ہوتی ہے جو کہ 5 سیکنڈ تک ایکٹیویٹڈ رہتی ہے اور اس دوران جو آپ پہلا شاٹ کنیک کرتے ہیں وہ شاٹ آپ کو 106% ڈیمیج دلواتا ہے اگر حیاتو کی بات کی جائے تو حیاتو آپ کو آرمر پینٹریشن میں 10% اضافہ دلاتا ہے جب جب آپ کی ایچ پی 10% کم ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے سامنے سے آئے ڈیمیج کو بھی 3.5% کم کر دیتا ہے جب جب آپ اپنی 10% ایچ پی لوس کرتے ہیں اگر میکسیم کی بات کی جائے تو میکسیم آپ کو 30% زیادہ تیجی سے میٹ کٹ اور مشروم کا استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے اور 30% زیادہ تیجی سے میٹ کٹ کا استعمال آپ کے لیے جلدی ہیل ہونے میں بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے اگر آپ اپنی ٹیم میں ایز ای فریکر کھیل رہے ہیں تو ان کیریکٹرز کا کمبینیشن آپ کے کام آ سکتا ہے کرونو جو کہ ایک ایکٹیو کریکٹر ہے اور ساتھ ہی الوارو حیاتو اور کیلی جو کہ تینوں پیسیف کریکٹرز ہیں اگر کرونو کی بات کی جائے تو کرونو آپ کو ایک شیل پروائیڈ کرتا ہے جو کہ 6 سیکنڈ تک رہتی ہے اور 800 کا ڈیمیج برداشت کر سکتی ہے کوئی بھی انیمی آپ کو اس شیل کے باہر سے اندر ڈیمیج نہیں دے سکتا اور نہ ہی آپ اندر رہتے ہوئے باہر کسی انیمی کو ڈیمیج دے سکتے ہیں اور 120 سیکنڈ کے بعد یہ ایبلیٹی دوبارہ سے ریچارڈ ہو جاتی ہے اگر الوارو کی بات کی جائے تو الوارو آپ کے تمہام ہی ایکسپلوزیف ویپنز کے ڈیمیج کو 20% بڑھا دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیمیج کی رینج کو بھی 10% بڑھا دیتا ہے اگر حیاتو کی بات کی جائے تو حیاتو آپ کو آرمر پینیٹریشن میں 10% اضافہ دلاتا ہے جب جب آپ کی ایج پی 10% کم ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے سامنے سے آئے ہوئے ڈیمیج کو بھی 3.5% کم کر دیتا ہے جب جب آپ اپنی 10% ایج پی لوس کرتے ہیں اگر کیلی کی بات کی جائے تو کیلی آپ کو 6% زیادہ رن سپیڈ پروائیڈ کرتی ہے اور ہر 4 سیکنڈ کے سپرنٹ کے بعد کیلی ایکٹیویٹ ہوتی ہے جو کہ 5 سیکنڈ تک ایکٹیویٹیڈ رہتی ہے اور اس دوران جو آپ پہلا شاٹ کرنیک کرتے ہیں وہ شاٹ آپ کو 106% ڈیمیج دلواتا ہے اگر آپ اپنی ٹیم میں ایز ای سپورٹر کھیل رہے ہیں تو ان کیریکٹرز کا کمبینیشن آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے کلو جو کہ ایک ایکٹیویٹ کریکٹر ہے اور اس کے ساتھ موکو کپیلا اور میشا جو کہ تینوں پیسیف کیریکٹرز ہیں اگر کلو کی بات کی جائے تو کلو آپ کو 70 میٹر رینج کے اندر سٹینڈنگ پوزیشن کے تمام اینیمیز شو کراتی ہے جو کہ آپ کی پوری ٹیم کو 7.5 سیکنڈ کے لیے دکھائی دیتے ہیں اور ہر 60 سیکنڈ کے بعد کلو کی ایبلیٹی دوبارہ ریچارز ہو جاتی ہے اگر موکو کی بات کی جائے تو جس بھی اینیمی پہ آپ شاٹ کنیک کرتے ہیں 5 سیکنڈ تک اس اینیمی پہ ایک مارکر شو ہوتا ہے جو کہ آپ کی پوری ٹیم کو دکھائی دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر وہ اینیمی موک کرتا رہے تو یہ مارکر چند اور سیکنڈ تک اویلیبل رہتا ہے اگر کپیلہ کی بات کی جائے تو کپیلہ آپ کے تمام ہیلنگ آئٹمز کے ایفیکٹس کو 20% بڑھا دیتی ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی ہیلنگ سکل کا استعمال کر رہے ہوں تو اس کو بھی 20% بوسٹ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی ٹیم میٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس ٹیم میٹ کے ایچ پی لاؤس کو 30% سلو کرنے میں بھی کپیلہ آپ کی مدد کرتی ہے اگر میشا کی بات کی جائے تو میشا آپ کی ڈرائیونگ سپیڈ کو 20% انکریز کرتی ہے اور ویہیکل کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے اوپر آنے والے ڈیمیج کو بھی 30% ڈکریز کر دیتی ہے میشا کا استعمال کرتے ہوئے ویہیکل کے اندر آپ کے اوپر اینیمی کا آٹو ایم نہیں آتا ہے تو سروائیورز یہ کیریکٹرز کمبینیشن کی ویڈیو آپ کے لیے کتنی زیادہ ہیلکھل ثابت ہوئی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں